اس میں تو بڑا انطلاع بھی آرابی تو یہ کمیلے کے ساتھ نہیں کباس پیس کر کے یہ ہوا کہ کیونکہ ہمارے نالا اور پھرک خاندان ہمارا نانیال سب لوگ بیجرت کر کے پاکستان آ چکیے تھے تو وہ اور ہمارا ایک اور خاندان ہمارے دار دیا لیا نے پاکستان آگر تو یہ لوگ آئے تھے شاید بامن سن بامن بامن کے سن میں آئے تھے چار پانچ سال میں بہتحال یہاں کافی مضبوط ہو گیا وہ لوگ تو تکھے جو مامو تھے ہمارے یعنی ہمارے چھے مامو چھے مامو میں جو سب سے بڑے تھے ہمارے نانا کے ہمارے لوگ پانچ گئتی ہیں اور چھے گئتے تھے ہماری والدار سب سے بڑی تھی تو اب ان کی شادی کا ہوا یہ لوگ سب یہاں پڑھ لک گئے مامو میں ٹکر آٹمی نمینہ تھے یہ لوگ جب ہمارے مامو وہ لوگ آئے تھے بڑے والدار بڑے دو مامو اور پسک چھوٹے 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 والے آرمی میں چلے گئے کیپٹن ہو گئے اور نانا جو پہلے تو پہلے پڑھا پڑھاتے تھے سرگوڈے کالیج میں اس کے بعد کلے ما پڑھا پڑھا کلے ما پڑھا پڑھا کلے ما پڑھا پڑھا سیالکوٹ میں کوٹھی مل گئی اور زمینوں نے ملی سرگوڈے اور ناروال میں جو باغات اور کھیٹ کے بدلے میں ملا تو کافی انہیں مل گیا تو شادی پہ ہوئی مامو کی راولپندی میں وہ ملازمت میں آ رہے مامو ہمارے گورننگ کالیج جی ایچ پیو میں ان کی ملازمت ہو گئے تو وہیں یہ چھوٹے سے بہت بڑے آفر کرتے ہیں انہیں اپنی دہن کے ساتھ وشتے کی بات بات کی وہ معاملے سے قیر ہو گیا تو نانا نے ہمارے والد صاحب کو لکھنو خط لکھا یعنی اپنے داماد کو کہ آپ لوگوں کی شرکت کے بغیر یہ شادی تو اچھی نہیں لگے گی آپ لوگائیں اب وہ خط پا کے ہمارے والد صاحب نے وہ شروع کیا پاسپورٹ کا شکر جو کہ انڈیا میں بہت مشکل کام تھا پاسپورٹ بنوانا بڑا مشکل کام تھا اس لیے کہ سب دیلی میں ہوتا تھا یہ لکھنو اٹھا اب وہ دار سے آتے جاتے تھے کافزات ہوتے ہوئے کہ ایسے ہوتے مہینے کا شکر ہوتا تھا خیر دارے وہ کسی طرح پاسپورٹ بن گئے تیاریاں ہو گئیں اب ہم سارے لوگ چلے وہاں سے تو ہمارے والد صاحب ہمیں چھوڑنے آئے اس لیے زمانے میں ٹرینوں کا جو رش ہوتا تھا وہ ایسا رش ہوتا تھا کہ قیامت خیز رش ہوتا تھا یعنی آدمی گر گر جاتے تھے مرمر جاتے تھے اس پر جاتے تھے ایسا رش ہوتا تھا لاکھوں کا اب اس میں پہلے کو والد صاحب کا جانے کا ارادہ نہیں تھا جب میں ٹوسم ٹھائسٹس میں چونکہ امرستر گاڑی جاتی تھی اور یہ ہوڑا بریچ کہل آتی تھی کلکتے سے آتی تھی کلکتے سے آگرا کانچور اور اوتی لکھنو اب یہ لکھنو سے جائے گی جال اندر امبالہ مراد آباد ہے تھی ایسا جا کے امرستر سے ختم ہوتی تھی اس گھاڑی میں جنا بکی تھی بھرے گئے کچا کچا سامان اس میں ٹوشنا اور چڑھانا اور جانا اب جب والی صاحب نے منزل دیکھا اس میں تو مار بھرے گئے لوگ دکھوں میں تو والی صاحب خود بیٹ گئے کہنے بھرے اکیلے نہیں جانے دیں گے تو چھو اور بڑے بھائی صاحب جتے وہ جہاں نہیں رہتے تھا اس لئے کہ وہ میٹرک کر چکے تھے وہ میٹرک کر چکے تھے نہیں وہ انٹر کر چکے تھے انٹر کر چکے تھے انٹر کر چکے تھے تو انٹر بھی چل دا تھا کہ والی گھر میں انجینئرین میں داخلہ و اخلہ کرانے کے لئے ان کو روک لیا تھا کہ شاید چھوٹیاں ختم ہوں گی گرمی کی تو پھر ان کا اگزام ہوگا وہاں لگر میں تو اس لئے گونی گئے تھے تو ہم دو بھائی اور تین بہنیں اور والدہ اتنے لوگ وہاں سے روانہ ہوئے پاکستان کے لئے یہ سن اٹھا مل اب اس کے بعد ہم نے سر پار کر کے لاہور آگئے لاہور میں سب مامو اغرہ لینے آگئے تھے خالے بھی مامو بھی سب لوگ لینے آئے تھے وہاں سے لاہور سے ہم لوگ سیالکوٹ پہنچ کے نانکیں نانکیں نہیں سرگوڑے میں تھے نانی تھی اور مامو سارے بہت بڑی کوٹھی تھی پھانچ منگلہ کوٹھی تھی دیتی انگٹی چند کی تھی سرگ کی کوٹھی تھی وہ جس کے لئے انگ میں ملی تھی آئینے لگے گئے تھے بڑا بڑا کم لے تھے کوئی سمجھ لو کہ میچے ہی بارہ تیرا کم لے تھے کوٹھی میں وہ وہاں پہنچ رہے بارہ سیالکوٹ میں رہے اب وہاں پہنچ کے شادی بھل گئے شادی کی ایک گیت بڑھ گئی تو اب جیسے ہونا تھا رجب شابان میں تو رجب شابان سے وہ بڑھائی گئی گیت اس کے بعد درمیان میں ہمارے رکھایا کہ ایک گیٹی کا انتقال ہو گیا یہاں کراچی میں تو اس کے لئے جسے ان کے چیلم تک کی اور بڑھ گئی تو ایک چیلم ہو جائے گا اور تین جگہ کا ہمارا ویزہ تھا جالکوٹ اور جھنگ اور لاہور کراچی کا ویزہ نہیں لگا تھا اس کے لئے کہ تین ہی جگہ کا لگتا تھا اور یہ تھا کہ لاہور میں ایک خالت انسان میں ایک خالت جالکوٹ میں نانا تھے پھر اس حساب سے لگا لیا گیا کہ اب کراچی کون جائے گا اور اچھا کراچی کا تصور پاکستان میں یہ ہی تھا کہ کیونکہ پنجاب سے اتنی دیر ہے اور بڑا جانا اور یہ مسئلہ تو وہ کراچی کا لگائے نہیں گیا حالانکہ کراچی میں کافی رشتہ تھا تو اب محرم آگے جب محرم آگے تو سیالکوٹ کا محرم کیا ہم لگوں پورا پورا محرم پہلا 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 قلس aches کو اس نے کیا محی کی اشرے دیکھے وہی کا جلو bagus دیکھا محی کی شب احشور دیکھی پھر اس کے بعد کہ سو کسرے دیکھے پھر وہاں کی جو شیعہ سنیت عصبات وہ بھی بے دیکھے جو کہ شروع ہو چکے تھے زیادہ بڑھے نہیں تھے لیکن تھے اور یہ بہار سڑک کے بہار مجلس کر رہے تھے کچھ لوگ تو وہ بہار سامنے کے جو وہاں بھی ٹائپ لوگ تھے انہوں نے کہا مجلس نہیں ہونے دیں گے تو یہ ہمارے کوٹھی کا جو نانا کی کوٹھی کا ایک تہا تھا بہار کی طرف زمین تھی تو اس میں فرش وغیرہ اٹھا کے رکھا گیا مائک لگایا گیا تب اندر مجلس ہوں انہوں نے اپنے رہا دے بھی کہ اس لیے بہار کے سننی جو ہیں وہ مجلس نہیں ہونے دیں گے وہاں بھی ٹائپ جو ہیں کھارڈی ٹائپ سامنے ان کی بھی کوٹھی تھی انہوں نے کھانی ہونے دیں گے تو اس سے وہ ظاہر ہے بچپن تھا ہمارا لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ تاسوبات ہو چکے ہیں اس کی زمانے میں بہت سی چیزیں دیکھیں اب جو کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد ہیں ایک یہ دیکھا کہ جناب وہ ہر جنہ کے بعد مہا سنیوں کی مسجدوں سے جلوس نکلتے کہ جہاد کے کشمیر رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے چلو چلو قربانیاں دو اور اس سر سے کخن بان کے کشمیر چلو تو ہر جنہ کو وہ جلوس سڑکوں پہ نکلتے تھے ایک قدم جنہ کو ہوتا تھا جڑ سے کخن بانے جلوس کھون میں یہ سنہ اٹھا وال کی بتا رہا ہوں تمہیں پھر اس کے بعد سیالکوٹ کی ریلوے کراسنگ سے جب مارکٹ کی طرف جاتے تھے تو سب وہاں پر بتاتے تھے کہ بچ یہ ہے اسے ریلوے کراسنگ ختم کرے کے سامنے اندھی ہے تو ایک دن تھونا کہ وہ ریلوے کراسنگ سے جلوس جو ہے جمعہ کو جائے گا سارے جمعہ کی مذہبوں کا انڈیا سرکتے جا رہے ہیں جہادی سرکتے کخن بانے کے انڈیا کی آرسی کی تحفی کر دیں گے تو یہ ایوب خان آ چکے تھے اور کشمیر کا انہوں نے اٹھوا دیا تھا معاملہ تھا کہ ان کا جو ماشاءاللہ ہے وہ جرہ دبا رہے ہیں سرکتے ہیں ایک بہسے انڈیا اچھا ہے کہ پاکستان اچھا ہے یہ بہسیں رات رات بھر ہوتی تھیں بہسوں بہتے ہوتے تھے کہ انڈیا اچھا ہے کہ پاکستان اچھا ہے ایک بہسے جلدی تھے اس کے ساتھ مذہبی بیتیں ہمارے ایک امام و منتظیر عباس مکبی دیتے اس پر گروہ کے لیڈر ہوتے تھے اور ادھر سے ہماری ساری خالائیں وغیرہ ہوتی تھیں اور یہ بہر چلتی تھی کئی دن یعنی بعض بیتیں گے ہیں چھے چھے دن ساسا دن چلتی تھیں چھے بہتے چاہتی ناشتہ پہلے بیت شروع ہو گئی چلی پھر پورے دن چلی پھر اس کے بعد کالیج اسکول سب چلے گئے پھر باپر سے آئے پھر رات کے کھانے سے پھر بیت شروع ہو گئے پھر رات کے دو دھائی بجے سے چلتی تھی کبھی کبھی مذہبی بیت نکلتی تھی تو اب وہ بیتیں سارے الفاظ مغارتہ یاد نہیں لیکن بہتیں وہ چلتی تھی نناب بیتیں اس میں نانی ہماری خوبصہ کرتی تھی کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے چائے کا وقت ہو گیا ہے بہت چل رہی ہے اور وہ باز اس میں ہوتا تھا کہ شام کو پلنگ میں بچھائی جاتی تھیں کہ ہنے گرمی میں تو وہ منتظیر اپنا دیا وہ کھڑے ہو جاتے تھے پلنگ کے اوپر کھڑے ہو کے تخریر شروع کر دیتے تو ایک دن وہ پلنگی پید رہی خوبصہ پہ حچی ہوئی جب وہ کھڑے ہو خوبصہ میں تو وہ پلنگ پید رہی یہ مجھے یاد ہے اور ملی سے یاد ہے نانا ملی سے ہی کرتے تھے اشرا ایک پورا نانا پر دیتے سیال کوٹ میں اچھے ملی میں ہوتے تھے یہ بھی منتظی رباس نقضی نے بھی سنہ 50 میں تک شروع کر دیتے ہیں اتنی زیادہ تو نہیں لیکن نانا کی موجودگی ریکار ملی سے ہوتے ہیں اور اشور کھڑی لی دیتے ہیں اشور کھڑی لی دیتے ہیں اشور کھڑی لی دیتے ہیں اس کے بعد ہے ہملک آگرہ اور راول کھڑی لیتے ہیں راوالکنڈی آگئے اب وہ اس لیے آگئے کہ یہ جو ہماری سارا جدہن کا انچکال ہوا ہاں اس میں دیکھو بیجا جو تھا لاہور کا نہیں تھا اب یاد آیا تین جو گے کا بیجا تھا جھن، سیالکور اور راوالکنڈی راوالکنڈی جب آگئے تو صرف راوالکنڈی سے کراچی آگئے سب سے چھوٹی بہن جو ہماری تھی تو وہ اس وقت سمجھے کہ ایک دیر دو سال کی تھی تو اس کو لے کے بیچ میں یہ بتایا تھا کہ بڑے بھائی صاحب ہمارے انہوں نے یہاں این ایڈی میں ایکزام دیا انجینئرنگ کا تو وہ پیپر میں ان کے مقابل میں ایک ہندوی لڑکے کے مارس زیادہ تھے اور اس کو ان کے اوپر کر دیا گیا تو کیسے ہوا پوزیشن کے ادبار سے تو وہ کچھ ایتھا کیا کہ وہ تاثر کی نظر ہو گیا اور وہ کہ ہندو مسلم مالا چکر چل گئے اس میں کہ ان کے مقابل میں ہندو لڑکے کو ترجیح دے گی یہ کچھ ہوا اس پہ بہت ناظری ہوئی والد صاحب کو دی کہ یہ تاثر یہاں بڑھ رہا ہیں گے اب دیکھو یہاں سیہ سمی تاثر بڑھ رہا تھا پاکستان میں وہاں ہندو مسلم بڑھ رہا تھا اب یہ پلے لکھے لوگوں کو ان باتوں کی اطلاع نہیں کی دانشوروں کو حالکہ یہ عوام مسائل سکین کی دونوں مرکوں میں یہ باتیں اب بہرحال ہم اپنے بچوں نے تین چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ کہ والد صاحب نے ایک پوری تقریر کی کہ صاحب ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا بشوار ہو گیا ہے اس لئے نانا کو خط لکھا کہ ہم انہیں پیچ گئے مامو کو اور نانا کو کہ ہم انہیں پیچ گئے آپ ان کا مہاں پر ایڈمیشن وغیرہ دلاتے ہیں بی اے سی وغیرہ وہ آگئے بڑے بھائی صاحب آگئے کہ وہ آگئے تو پھر ہم موٹ سکتے ہیں یہاں سے راوال کندی کے لئے روانہ ہوئے راوال کندی کے لئے روانہ ہوئے اور مہاں بڑے بھائی صاحب کو سیالکوٹ سے سیالکوٹ سے وہ کراچی آگئے کائی کے لئے ہم لوگ تو رہے سیالکوٹ میں وہ آگئے کراچی سے اور والدہ ہم لوگوں کو راوال کندی میں چھوڑ کے والدہ چھوٹی دہن کو لے کر کراچی آگئے سازیت کے لئے بڑی دہن کے سیالکوٹ اب ہم لوگ سب راوال کندی میں اکیلے تو وہاں ہمارے والدہ کے شگے مامو ذات بھائی اور شگی خالہ ذات بھائی میں نے ان کو بہائی تو دورہ رشتہ تھا ہوں کہ وہ خالہ بھی تھی ہماری اور ادھر سے وہ مامو ذات تو الیہ سنس شاید آنا کری ابھی دن کا مطلب ہے کلام چھپی آئے ہمار کرتے ہیں موسیقی کتاب آئی ہے تو وہ ابن کھرنا میں پہلے کتاب تمہیں دکھاؤں چی یہ چیٹ ہے موسیقی تو انہوں نے روک لیا تو راکھ میں بھی رکھے پھکے کئی دن ان کیاں رکھے دو تین دن رکھے تو ایک کمرے لے گیا تو دیکھا وہاں بھڑی کتابیں رکھی نہیں اب یہ نہیں روشیر ڈاکٹر زہیر خطے پوری ڈاکٹر تو وہ اب ہوئے ابھی اب معلوم ہوا کہ وہ کیا تھی اس وقت وہ کو اردو میں ایمے کر چکے سمجھ اردو نے ایمے کیا تھا انہوں نے تو پیجٹی ان کو ملاتا تو ان کے پاس جیٹھے باتچیت ہوتی رہے تو ایسی ان سے تو پوچھا پچھا کہ بھئی آپ آپ کیا کرتے ہیں یہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پیجٹی کرتے ہیں تو کچھ ایک آج ان کے مذنوں بھی چھپے رکھتے ہوئے تھے تو اس پہ نظر پڑی رسالے الٹے پڑھتے دیکھے ان کی کتابیں ہوگا رہا تو اس میں ان کے اپنے مذنوں کہاں جانتا تھا تو وہ پوچھا کہ یہ آپ نے تو اب اس میں دلچسپی اس لیے ہوئی کہ عمراد یا نادہ میں مڑ چکا تھا نابلیاں لوگ بتایا تھا تمہیں کہ نابل نے پڑھنی ان چھپیوں میں شروع کر دی تھی تو ذہن میں نابل سارے محفوظ تھے اس بچپن کے اس میں تو علی عباس حسینی کی جو کتابیں پڑھنے کو ان کیاں سے لاتے تھے تو اس میں عمراد یا نادہ بھی تھی اور وہ عمراد یا نادہ میں نے ابھی واپس نہیں کی تھی وہ رکھی ہوئی تھی لکھنوں میں ان کیاں سے جو آئی تھی بڑی اسپیشل کتاب تھی جو ہم علی عباس حسینی کیاں کیاں تو دو کتابیں اب تری بھی تھی ہیں اور ہمارے پاس اطمی اطمی زادی ایک شریف زادہ اور ایک عمراد یا نادہ کہاں جا رہے ہیں عمراد یا نادہ اور شریف زادہ تو ان سے جب بات مکلی تو ہم نے کہا ہمارے پاس خود اطمی زادہ لکھنوں پیچھتے ہمرا جانا جا اور شریف زادہ تو انہوں نے کہا اچھا تو کہتے ہیں ہمارے لئے منگ آؤ وہاں سے کتاب کچھ ایسے انہوں نے کہا کہتے ہیں یہاں واپس جب آگا ہے مامو تو خط کتابت تو والد صاحب سے رہتے ہیں تو پھر والد صاحب اچھا تو یہ بات ہمارے یہ جو مامو ہے مزائر ابباد جو کہ یہ ابھی پبلک اسکول میں جن کی شادی میں آئے ہوئے تھے تو دو زمانے میں اردو میں ام اے کر رہے تھے ان کے پیپر ہونے والے تھے تیاری کر رہے تھے وہ تو ان سے جب بات نکلی کہ زہیر کہ پوری جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مظہر اس سوا پر تو مامو نے کہا ہمارے ہاں خود ام اے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کتابیں منگاتے ہمیں دو ہمارے ہاں کورس میں ہیں یہ ام اے میں کہا تو ہم نے والد صاحب کو خطے کا کہ ہماری علماری میں کتابوں میں یہ دو کتابیں رکھیں ہیں عمراجانہ دو شریف زیادہ والد صاحب نے ڈاکست بھی اس لئے ان سے ہم نے کہا مامو سے کہ آپ پڑھ لیجے گا سکتے تو دے دیجئے گا کتابیں دے دیجئے گا وہ یہ جی کرتا ہے شہریف پڑھ لیجی تھوڑی بہت یہ سمجھ لو دال میں نمک کے برابر یہ جب ہی باتیں اور نہ گھوننا پھر نہ دعوتیں کھانا میمانداری یہ زیادہ تھا اور یا مدین سے جو ہو گئیں ایک آج ایک آج میں کوئی بھی عالم ہماری نظر سے نہیں گزرا وہ امام بڑھا شاہ چنچراغ میں دو مجلسیں کی ہم نے اچھے بڑے مجلے کی جو کہ یاد ہیں ایک مجلس میں آج ہر اپنی زیادی کی تقریر اسی زمانے میں اٹھامن میں سنی تھی کافی رات ہو گئی تھی کچھ کچھ وہ مجلس یاد بھی ہے ان کی تقریر کی کچھ بات میں یاد نہیں ہو اور وہ یوں تھی جو ان کی تقریر کہ جناب رات کے جارہ بارہ بچ گئے تھی اب یہ نہیں یاد ہے کہ میرا خیال یہ کہ چیلم چیلم کا شرچ اللہ تھی چیلم ہم نے راور کندی میں کیا تھا اٹھامن کا جلوس بھی نہیں دیکھا شریک ہوئے تھے چیلم کے جلوس راور کندی تو اس میں وہ کھڑے ہو تو تقریر کر رہے تھے وہ شہدوں کی جوانی کی کافی دور سے اندر پہ تقریر ہوئے تھے اس چیزتے دور سے ممبر میرا کرسی رکھی ہوئے اور یہ کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دو پہلوانوں میں گشتی ہوتی ہے تو ایک ہارتا ہے ایک جیتا ہے جو جیت جاتا ہے تو اس کا لوگ اس کو کانگے پہ سبار کر لیتے ہیں اور پیچھے پیچھے سارے لوگ جیتنے والے کے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں اور گلیوں میں جلوس نکلتا ہے کہ ہمارا جو تھا وہ جیت گیا رہنمالی کر یا پہلوان جو لڑا تھا وہ جیت گیا نعرے لگتے ہیں ان سے ہار سنائے جاتے ہیں لوگ جلوس نکالتے ہیں تو یہ بتا رہے تھے کہ جو جیت جاتا ہے اس کا جلوس نکلتا ہے حسین جیت گئے تو حسین کا جلوس نکلتا ہے یہ چیلم کی رات تھی دوسرے دن یکشبِ چیلم اس لئے وہ تقریر ان کی یہ چلنے کی اور اس پہ انہوں نے یہ جملہ یاد ہے مجھے کہ اس طرح پوری تقریر چلتی رہی جیتنے کی اور جلوس نکلنے کی اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ جملہ کا تو پھر اس پہ گریہ ہوا کہ آپ حرض کیجئے کہ جس طرح جلوس نکالا ہو اس کا جو جیت گیا ہو اور لوگ اعلان کرتے ہوں کہ وہ جیت گیا ہے اور یہ اس کی جیت کا جلوس ہے لیکن اگر ایسے میں اس پہلوان کی بہن بھی ہو وہ مہاں پر موجود تو کیا عالم ہوگا وہ بہن جو ہے اپنے بھائی کی جیت کا کس طرح دیکھے گی اور کس طرح کیا تاثرات بہن کے ہوں گے اور کسی محبت ہوگی کہ میرا بھائی چیت گیا اب یہاں سے انہوں نے بس ہے کہ میں نے شروع کیا تھا کہ بہن کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرا بھائی چیت لیا یہ اتنا ہے اس کے بعد کیا پڑھا یہ سب سے جاتے پھر کسی لنکا دیلو سے اس نے شریف دیا ایک مجلس مولانا مہا پر ایک اور مولانا مقامی راول فنڈی کے یادرہ سنگید کے لاہور مولانا جابر ساکھ سے مولانا جابر حسین یادرہ سکھ کر کے بہت مشہور مولانا تھی وہ راول فنڈی کے واحد ایک لوتے پانانا تھی ایک مجلس ان کی سنی ایک مجلس شاید جہاں تک یاد ہے کہ اسماعیل جو گنڈی کے مجلس سنید اور چھوٹی موٹی دھیروں مجلس سنید پتہ نہیں کہاں کہاں بارہ راول فنڈی میں جہاں جہاں ہوا کرتی اس میں جبانے میں مجلس یہ معمول ہے کیونکہ یہ شاید سے مشارف پڑھتے تھے ہر مجلس میں سلام پڑھتے تھے ان کی شخصیت راول فنڈی میں جتنے بھی ادارے بنیں امام بھاڑے یا جو کل بھی ملت کے آخریہ کے جتنے ادارے کو مشنوں کے وہ صد کے بنیاد میں یہ تھے اور اتنی ادوشیت مضبوط نہیں ہوئی جہاں حیود کا شروع کا جوٹ پڑھتا ہے انجمن وزیقہ ادارے اس کے یہ یہاں بھی بہت سفال کارکن تھے انڈیا میں بھی اور یہاں بھی دنیا پڑھتا ہے یہاں بھی ادارے پڑھتا ہے لیکن اس کی شاہ وغیرہ بنانا یہاں پڑھ بھی سب کامن کا بہت سینوں نے کام کیا اور ایک ایسا بھی ادارے انہوں نے بنایا تھا وہ نام یاد آ جائے گا اس میں لکھا ہوگا جو جس میں کتابوں کی اشاہت کا کامن میں شروع کریا تھا یعنی ابھی اتھامن میں کوئی ایسی مضبوطی ہوئی نہیں تھی کہ ادارے بن گئے ہوگئے ہیں ہاں ہو رہی تھی بہرحال مجلس کے ایک ایسی تھی کہ جو وہ کبھی رکھی نہیں تھی تو وہ توشیر بڑے بڑے ہوتے ہی تھی اور چونکہ ابھی آبادکاری سکھلائٹا انکی ہو رہی تھی اور لوگ مکان آدمانگا رہے تھی ہاں یہ ہمارے ماموں کا جو مکان تھا تو اس کے بعد دو مکان چھوڑ گئے اور جو مکان بنا وہ آن مومت تھا آن مومت رزوی کا مکان تھا ان کے ظالیت مکان یہ لوگ بھی ان کے جو ظالیت ابو محمد تھے ابھی پرسنلسل جنگ میں اشتیار تھا نا کہ ابو محمد اتیاد بین المسلمین آن مومت رزوی کا ظالیت تھے جو اشتیار اکار تھا جاڑی میں دیکھو گئے جنگ چترمی برسی پر چترہ برسیاں پوری ہو گئے ہیں یہ ابو محمد صادیوں تھے یہ اور یہ شادہ تھا اور ایک رزالی آبدی ایک رزالی آبدی ایک رزالی آبدی اور ابو محمد صادی یہ اتھامن میں مشہور تھے اور ڈاکٹر ستیہ سانساق ابھی اس زمانے میں راول تندی نہیں آئے تھے اتھامن میں وہ نہیں پہنچتے راول تندی یہ لوگ اس زمانے میں کراچی نہیں تھے اور شاید ڈاکٹر ستیہ سانساق یہ دی کرنے میں تیران گئے ہوئے تھے تو یہ بہت بات میں تندی پہنچ ہے یہ تندی کی مشہور شخصیت بات میں ہو گئے وہ تو جب ہم تاریخت تکی بات کریں گے جب وہ تندی کی شخصیت ہو چکے تو جاڑ تاکٹر سکھتے ہیں تو تندی میں ایسا کوئی بہت بڑے علماء وغارہ ایک مولانا زیادہ مشہور تھے اور شخصیات میں ہمارے معمود بہا کی اہم شخصیت سے معلوم اور ابو محمد صادی اللہ محمد صادی اللہ اور رضا لیاتی اس وقت بھی رضا لیاتی میں جیسے پڑا کرتے ہیں مہا پڑا کرتے ہیں مہا پڑا کرتے ہیں مہا پڑا کرتے ہیں اچھا پھر مہا پڑا جو جو پہ سے 37 میں آمد پہ سے مکانات اور سکھوں کا جانا مہا سے ہری پورا جو تھا وہ پورا سکھوں کا مہلا تھا اب وہ سکھوں کا مسلمان آباد جب ہم پہنچنے ہیں ابھی تو وہ کہانیاں کا پڑا کرتے ہیں سکھ لوگا رکھتے ہیں وہ سنائی جاتے ہیں جو خلان مکان میں کیا تھا خلان مکان میں کیا تھا چھوڑ کے بعد چھوڑ کے بعد یہ بہت ہی آزام کانیاں ہیں وہ ہر علاقے کی تھی وہ سالکورٹ کی بھی تھی وہ سنڈی کی بھی تھی وہ چھنڈ کی بھی تھی یہ کہانیاں ایک دوسرے پہ لے سکھنایا کن دے یعنی سب کے دماغوں پہ 47 آیا ہوا تھا ابھی تکھا ہوا تھا اور ابھی ابھی چونکہ جب ہم پہنچنے ہیں تو اس کندر مجرہ اور یہ لسکر آیا جا چکے اور ایوز کا ماشاءاللہ آ چکے تو معاشرے پہ جا رہا ہی ایک خواب ستار ہی تھا سکھے پہنچ آگئے یہ مجھے آگئے یہ مجھے آگئے 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 ہاں وہ یہاں آگئے مجھے آگئے اس میں بھی ہوا کہ کراچی تک کیونکہ ویزہ نہیں تھا ہماری وال بہتا تو یہاں جب وہ آگئے کراچی تو یہاں سے جناب پاسپورٹ اب یہاں پر ویزہ لگوایا گیا ہوں کیونکہ کراچی میں معاشر لگتا ہے بہت عزیز تھے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں جا کہ آمد ہو گئی ہوں تھی اور پھر اس سے ویزہ لگا کراچی تک تو اس ہی نے آمد ہی بھی کھائی گئی ویزہ لینے کے بعد پھر جب یہاں سے والدہ واپس نہیں کراچی سے کھلپنڈی واپس نہیں تو اب بھائی ساتھ نہیں بڑے روگ گئے کراچی میں اور ان کا اس میں ایسن کالیج میں ابھی تو انہوں میں بھی اکسی کارشوری تک ایسن کالیج میں ایسن کالیج میں ایسن کالیج میں دیشن ہو گیا یہ ایسن کلیج میں جیسٹی میں انہوں نے زیر کیا اور ملازمت بھی کالیج میں یہاں تو پورس پاس اس کے لڑا خانے یہاں پورس پاس اس میں چاہہ دیا پورس پاس اس من کالیج میں چاہہ دیا تو والدہ ну واپس چلی گئی ہے اب وہاں جو ہے ہمارے تو میں بھی عزیز تھے وہ سب جناس میں ماشاءاللہ کے زمانے میں سب خوف جدا کہ بغیر ویزے کے والدہ کراچی جائیں تھیں تو اب یہاں انٹری واپسی کی ہوگی تو کوئی کھانے جانے کو پیدا دیں گا حالانکہ یہ GHQ میں تھے شہدہ تھا یہ علیہ السین پچکوری مامو وہ مامو ہمارے وہ بھی GHQ میں تھے یہ مجھائے ربہ جو ہمارے سجے مامو تھے سب خوف جدا یہ چھوٹی سجیویٹا یہ بڑا پاکستان میں خوف تھا آرمی آرمی سے بہت ڈرتے تھے لوگ میں ہاں پولیس سے بہت ڈرتے تھے ہمیشہ یہ ماجرہ پولیس اور فوج سے یہاں پاکستان میں خوف جدا ارے ہماری والدہ نے کہا کیا پولیس اور کیا فوج ہم ہندوستانی لوگ کبھی دھرے ہی نہیں وہاں انڈیا میں خوف نام کی کوئی چیزی نہیں تھی کبھی تصور میں نہیں تھا خوف آجا مہا آرمی نام کی آرمی ہیں تو کبھی انڈیا میں دیکھنی تھے نہ سنیپی یہ فوج ہی ہوتی ہے یہاں کے پاتے چلے فوج ہی ہوتی ہے دینا صبح نام کی کوئی چڑیا ہی نہیں تھے کبھی کان میں یہ نام نہیں پڑھا تھا فوج نہیں تھا پولیس کے ان لوگ دیکھے تھے تو وہ اتنے نار مل کہ کبھی بندوں دیکھیں نہیں تھے پولیس والے کے پاس دنڈے ہوتے تھے دنڈے یہ گھونے تھے اور وہ تو پین بھی نہیں پینے تھے دیکھیں رہے پولیس والے اور عام سے لوگ لگتے تھے کبھی کوئی تھانا یہ تھانے کا تصور ہی نہیں تھا فرمیتر ہمارے ہیں اگر وہ خاص بہت ہے اب یہاں پتہ جلا کہ تھانے میں انٹری ہوتی ہے پاسپورٹ کے اور یہ چہم ہم اپنی والدہ کو لے کے تھانے میں جائے اندر گئے پھر رکھ کے بعد وہ پلس والے سے کہا کہ پہلے سے جو سے پہلے میں ملنا ہے پہلے وہ بہت لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اسی انٹری کے لوگ جو آئے گے کے انگریہ سے وہی لوگ لائیں پہلے گے کھر سوال ہمارا نمبر آیا